اسلام علیکم میرا نام توفیق ہے اور آپ ہمارا یوٹیو چینل دیکھ رہے ہو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لگزمبرگ یہ یورپ میں کنٹری جو ہے ویسٹ یورپ میں موجود ہے اور بہت اچھی کنٹری ہے لوگ آج کل کی ڈیڈ میں اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں یہاں پہ مو ہو رہے ہیں بزنس کے لیات سے بھی سٹیڈی کے لیات سے بھی اور جوب کے لیات سے بھی جوب کرنے بہت زیادہ بندے یہاں پہ جا رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آویلیبل ان انٹرنیٹ کے اوپر لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت مسنگ ہے لوگ آپ کو پروپر گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اس ویڈیو کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ گائیڈ کریں گے جوب کے لیات سے بزنس اینڈ سٹیڈی کے لیات سے تو بزنس میں آپ کیسے آپ یہاں پہ مو کر سکتے ہیں اور کون سا ویزا آپ یہاں پہ چاہیے آپ لوگوں کو جوب میں آپ کیسے یہاں پہ جوب پا سکتے ہیں کون کون سی جوبز یہاں پہ ایویلیبل ہے ک کتنا ایکسپیرینس کون سی کولیفکیشن آپ کے پاس میں ہونی چاہیے پورے ڈیڈیلز اس ویڈیو کے اندر کور کرنے والے ہم یہاں پہ یہ ویسٹن یورپ میں موجود ہیں اور یہاں پہ لیبر سورٹیج ہے نیکش تھیری یر میں تین لاکھ لوگ ان کو چاہیے آئیٹی میں چاہیے فائننس میں چاہیے اکاؤنٹنگ میں چاہیے میڈیکل میں چاہیے بہت سارے ڈکٹرز کی خاص طور پر ان کو ضرورت ہے اور اگر آپ کو سیول انجینئرنگ کی نالج ہے آپ آپ کے پاس میں ڈبلوما ہے ڈگری ہے تو یہاں پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں الیکٹریکل اور الیکٹریشن جو بندے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اسکلڈ اور انسکلڈ سبھی لوگ یہاں پہ جوب کے لیے تو یہ سبھی ٹائپس کی جوبز یہاں پہ ایویلیبل ہوتی ہے اور اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں تو ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو بندہ ہارڈ ورک کر سکتا ہے وہ اپنی ہوم کنٹری کے اندر بھی کر سکتا ہے اور یا ایبروڈ میں کسی بھی کنٹری کے اندر ہو کسی بھی ملک میں موجود ہو وہاں پہ بھی وہ ہارڈ ورک کرتا ہے اپنی کے اگر انڈیا سے باہر نکل جائیں گے آج کی ڈیڈ میں تو دیفینیٹلی آپ اگلے سالوں میں اپنے آپ کو بہتر کر پاؤ گے کیونکہ اگر یورپ میں آپ لگزنبرگ میں آ جاتے ہیں تو آپ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ڈبل تیبل ہو جاتی ہے یہاں کی گرنسی کے حساب سے دیکھیں گے تو ایک یورو کا جو انڈین روپیز میں بنتا ہے وہ ایٹی نائن روپیز بنتا ہے تو نارمل سی بات ہے اگر آپ کی ایک ہزار سیلری ہوتی ہے تو انڈیا کا ایٹی نائن تھاؤزنٹ روپیز بن جاتا ہے جو کی اچھی خاصی ارننگ ہے خیر یہ سب چیزیں آپ کو تب حاصل ہوں گی جب اگر محنت کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ لگزنبرگ کی جو کپیٹل ہے وہ لگزنبرگ ہے یہ ایک سٹی ہے یہ سب سے موش پاپولیٹڈ ہے یہاں پہ سیانی کی جو لگزنبرگ کی پوری کنٹری کے اندر جتنی آبادی ہے یہاں پہ تو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ والا جو سہر ہے وہ لگ لگزنبرگ ہے لگزنبرگ اپنی جو بارڈر ہے وہ تین کنٹری کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے جرمنی کے ساتھ میں فرانس کے ساتھ میں انڈ بلجیم کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے یہاں پہ زیادہ تر جو لینگویج ہے وہ لگزنبرگیز بولے جاتی ہے جو کی فیپٹی پرسنٹ ہے قریب قریب باقی کے جرمن بولے جاتی ہے انڈ فرینچ بولی جاتی ہے اگر آپ کو فرینچ نہیں آتی ہے تو ایک دو مہینے کا کوئی کورس کر لیجیے لینگویج کا یہ کورس کرنے پہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ انگریز ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ منڈیٹری ہے یہ کورس اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو بہت لوگ یہاں پہ ایسا ہی کام کرتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اگر آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں تو دیفینیٹلی پھر آپ کو انگلیس آنا ضروری ہے چھوٹا سا کنٹری ہے جس میں ٹوٹل آور آل چھے لاکھ ساٹھ ہزار لوگ رہتے ہیں جس میں سے فیپٹی ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جو ہیں لگزنبرگ کے لوگ ہیں با ایٹی سیکس پوائنٹ فور کلومیٹر اسکوائر کا لینڈ ایریا ہے اور ٹوٹل جی ڈی پی ہے ایٹی نائن پوائنٹ جی رو نائن فائی بلین ڈالر کی یہاں پہ ٹوٹل جی ڈی پی ہے جو کی بہت اچھی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے معاملے میں پوری دنیا میں رینگ کرتا ہے لگزنبرگ تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جنوری سال دو ہزار پندرہ سے سیم سیکس میریز ہے لیگل ہے یہاں پہ ایک اور کنٹری ہے جس کا نام ہے جرمنی جرمنی بھی الگی بیٹی کو اچھا خاصا سپورٹ کرتا ہے تو یورپ میں بہت ساری کنٹری ہیں جو الگی بیٹی کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن کچھ ایسی کنٹری ہے آپ کو ایسی ملے گی جہاں پہ حالات بہتر ہیں اور اچھے دیکھنے کو ملے گے آنے والے ویڈیوز میں میں ان کنٹری کو کور کروں گا دھیرے دھیرے ہر کنٹری میں جائیں گے ہم اور ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیوز بس آپ لوگ دیکھتے رہیے گا کیونکہ میرے جو ویڈیوز ہیں وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اگر آپ آج دیکھ لیں گے آپ کے جو حالات ہیں وہ چینج ہوں گے دیفین ایٹلی میں کوسس کرتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں بہت انفرمیٹی ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں آپ اپنی گربت سے باہر آ پائیں گے پریسانیوں سے باہر آ پاؤ گے اور اپنے ملک سے باہر جا پاؤ گے اچھا خاصا ارننگ کر پاؤ گے اپنی فائنینسل کنڈیشن کو ٹھیک کر پاؤ گے آپ لوگ بس ویڈیوز جو ہیں آپ فالو کرتے رہیے گا یہاں پہ لو کرائم ریٹ ہے یعنی کہ سال دو ہزار بائیس کی اگر میں بات کروں تو گیارہ ہزار چھینسو کے کیس جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں آن لی اور اگر انڈیا میں دیکھیں گے آئی پی سی کے تحت تھری میلین کیس ریجسٹرڈ ہیں یعنی کہ ہر ایک لاکھ بندے میں سے چار سو نبی کیس ریجسٹرڈ ہے تو لگزنبرگ جو ہے تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں آپ خیر آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑ جو آسا ویزا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویزا آپ کو مل جاتا ہے سینجن ویزا آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اگر آپ کو سورٹرم یہاں پہ اسٹے کرنا ہے توктرینcess کرنا ہے جسے جوک کرنی ہے یا پھر کمپنی آپن کرنی ہے تو آپ کو لگزنبرگ ویزا اپ کو لینا پڑے گا اور کیونکہ جوب کا تو بھائی پتہ ہی نہیں ہے کب تک آپ کو جوب کرنی ہے one year two year three year four year five ten کتنے تک کتنے سالوں تک آپ کو جوب کرنی ہے تو یہ ویزا آپ long term کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ورک ویزا اس کو بولتے ہیں باقی آپ اپنے ریکروٹ بین ایجنسی کے اس پاس میں دیکھیں گے بات کریں گے تو definitely آپ کو اور چیزوں کا پتہ چل جائے گا اور ان کی جو official ویب سائٹ ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے description میں آپ کو provide کر دوں گا ویزا سے related جتنی بھی ڈیٹیل ہے صرف یہاں پہ جو ویب سائٹ کے لنک میں نے دیئے ہیں ان پہ آپ ویزٹ کیجئے گا آپ کو وہیں پہ ڈیٹیل ساری مل جائیں گی ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ انڈیا میں ہیں تو یہاں دلی میں آپ کو ان کی ایمبیسی میں بتا لیتا ہوں جوہرباگ جیسی آپ سٹیشن سے exit ہوتے ہیں تو آپ کو وہیں پہ سامنے نئی دلی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور وہاں پہ آپ پھوری ڈیٹیل سے جو ہے ایمبیسی میں ویزا کی رگارڈنگ بھی جا کے آپ بات کر سکتے ہیں خیر آگے چلتے ہیں جوب اگر آپ کو یہاں پہ سرچ کرنی ہے لگزنبرگ میں موجود ہیں یا پھر ابھی آپ اپنی ہوم کنٹری سے جوب سرچ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ویب سیٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جن میں جا کے اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں ان کا گورنمنٹ کا ایک اپنا ویب سیٹ بھی ہے جو کی gojobs.public.lu اور باقی کے تین چار جو ویب سیٹ ہے میں وہ ویسے بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو جوب سرچ کر سکتے ہیں en.jobs.lu اور moviejobs.com linkedin adam.public.lu یہ چار پانچ ویب سیٹ ہیں جن پہ آپ اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے جوب سرچ کر سکتے ہیں سپیسیفک رول کے لیے تو یہ جرور ویزٹ کیجئے گا اور اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے جوب سرچ کیجئے گا ویڈیو کے ڈیسکپشن میں میں آپ لوگوں کو دے دوں ہوں تاکہ آسانی ہو جو لنک ہے اس پہ کلک کر کے آپ آسانی سے ویب سیٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں اور اپنی جوب کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ جوب کے لیے آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں کور لیٹر بھائی آپ کا چاہیے ہوگا اور ریزیو میں آپ کا پروفیشنل یورو پاس آپ کا جو سی وی ہے ہوگا آپ کے پاس میں بہت اچھا رہے گا کیونکہ ساٹر لسٹیڈ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہاں یوروپ میں ایک الگی سی وی چلتا ہے لوگ بنواتے ہیں اگر آپ کو اس میں بھی ضرورت ہے آپ لوگوں کو ہماری تو ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کر پائیں گے آپ لوگ کے لیے یہ ڈیزائن کر پائیں گے جو ڈوکومنٹس ہیں سی وی جسٹا انڈ گوور لیٹر کیونکہ بہت سارے لوگوں پہ نہیں بن پاتے ہیں اور پھر ہم جو ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے گائیڈ کریں گے انشاءاللہ خیر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور پاسپورٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے ایڈیوکیشن سرٹیفیکٹ اور ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے پانچ پاسپورٹ سائز کی فوٹو آپ لے لیجئے چلی اب میں بات کر لیتا ہوں یہاں پہ سیلری کی سیلری بیسیکلی ان لوگوں نے لگزمبرگ میں جو ویز رکھا ہے انیس سو اٹھائیس یورو رکھا ہے جو کی ٹھیک ہے ایز این ایوریز اگر دیکھیں گے آپ اچھا خاصہ ہے اور کنٹری کے حساب سے اگر آپ پہ لیبر ہیل پر ان کٹیگریز کے اندر آتے ہیں تو سیلری اوپر نیچے آپ کی ہو سکتی ہے پندرہ سو یورو بھی ہو سکتی ہے بارہ سو یورو بھی ہو سکتی ہے آٹھ سو یورو بھی ہو سکتی ہے خیر اگر آپ وائٹ کولر والے ہیں تو اتنی سیلری ڈیفنیٹلی آپ اٹھا پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ایڈیوکیشن ڈگری اور ساری چیزیں آویلیبل ہیں ایوریز مان کے چلتے ہیں پندرہ سو یورو آپ کی سیلری ہے تو آپ کو پانسو یورو جہیں آپ نے خرچ کر لیا ایکسپینس موبائل اور گھومنا فیرنا ساری چیزیں کر لیا آپ کے پاس میں ون تاؤزنڈ یورو بچ جاتا ہے آپ اٹی نائن تھاؤزنڈ روپیز انڈیا کا ہو جاتا ہے یہ جو کی اچھی خاصی ارننگ ہے آپ اپنے گھر پہ اٹی نائن تھاؤزنڈ روپیز پرمنت کے حساب سے بیج رہے ہیں تو آپ کی جو فائنینسل کنڈیشن ہے اچھی ہو جاتی ہے ایکومنڈیشن کی بات کر لیتا ہوں ایکومنڈیشن آپ کو کمپنی پروائیڈ کر دیتی ہے باقی کچھ ایسے سپیسیفک رول ہوتے ہیں جس میں کمپنی آپ لوگوں کو ایکومنڈیشن پروائیڈ نہیں کرتی ہے جیسے کہ آئی ٹی پروفیشنل ہو گیا ڈاکٹرز ہو گیا ان میں کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی ہے آپ لوگوں کو کچھ کمپنیز ہی ہیں ایسی جو پروائیڈ نہیں کرتی ہیں باقی بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہیں ایکومنڈیشن بات اگر آپ کو نہیں کرتی ہے تو آپ رینٹ پہ ریلی جئے کسی سوسائیٹی میں ریلی جئے آپ شیرنگ میں ریلی جئے آپ کا رینٹ بھی کمائے گا خیر یہاں پہ اگر آپ جوب کے ریگارڈنگ آپ ہماری ہیلپ چاہیے آپ لوگوں کو لگتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے ڈیسکپشن میں ای میل آئی ڈی فیس بک لنک انڈ اسٹرگرام لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ہمارے ساتھ میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں بیٹ میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے کہ آپ ساری چیزیں فری میں ایکسپیکٹ نہیں کیا کرتے کسی سے بھی جیسے کور لیٹر ہو گیا یا ریزیو میں ہو گیا پروفیشنل ریزیو میں کور لیٹر تو یہ چیزیں بندے کی ایک مہنت ہوتی ہے اس کی ایک چھوٹی چی ایمانٹ ہوتی ہے مجھے دعاو میں یاد رکھے گا اور آپ کے دماغ میں کوئی کوشن ہے تو پلیز کومنٹ بوکس میں جرور پوچھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں ٹا ٹا ٹیک کر بائی اللہ حافظ